اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ محرم کا مسنون عمل ماہ محرم ایک عظیم اور بابرکت مہنہ ہے یہ حرمت والے چار مہنے ذلقعدہ، ذلہجہ، محرم اور رجب میں سے ایک ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بے شک مہنوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک لوہ محفوظ میں بارہ ہے اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہنے حرمت والے ہیں ماہ محرم کی حرمت اور تعظیم کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقع شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو اس مہنے کی حرمت کی کڑیاں واقع کربلا اور شہادت حسین سے ملاتے ہیں یاد رہیں ماہ محرم کی حرمت اس دن سے قائم ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا جیسا کہ یوم خلق السماوات والارضہ سے واضح ہے ماہ محرم میں وہی عامال بجالائیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ماہ محرم میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو رادی کرنے اور نیک عامال کرنے میں لگ جائیں ماہ محرم کا مسنون عمل روزہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں بکسرت روزہ رکھتے اور صحابہ اکرام کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد افضل روزے افضل ترین روزے اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں بالخصوص عشرہ کا روزہ رکھیں یعنی محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عاشورہ احتسیب علی اللہ ان یکفر سنت اللہ قبلہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھے ہیں آپ نے پوچھا یہودیوں سے کس چیز کا تم روزہ رکھے ہو انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لئے بڑا خوشی کا دن ہے آج کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا فرعون کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرخ کر دیا شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ہم نے بھی آج روزہ رکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن آحق بموسیٰ منکم کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حق دار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتبا کے ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دسوی محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول اس دن کو یہود و نصارہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ آئندہ سال اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے قائل تھے خالف اليہود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہود کی مخالفت کرو اور نو اور دس محرم کا روزہ رکھو اس حدیث کے پیشے نظر ہم محرم کے دو روزے رکھیں نو محرم کا روزہ اور دس محرم کا روزہ افسوس ہے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روزہ رکھنے کے وجہے بدعات و خرافات میں مبتلا ہے آج جیسے ہی دس محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے عورتیں مرد کھیر بھرتے ہیں میٹھے پانی اور شربت کی سبیل سڑکوں پر لگاتے ہیں یہ سب شیعہ کے نظریات ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پینے کیلئے پانی نہیں ملا تھا اسی لئے ہم پانی پلانے کا احتمام کرتے ہیں پھر یہ کیسی محبت ہوئی کہاں کی محبت ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پینے کیلئے پانی نہ ملیں اور ہم شربت بنائیں شربت لوگوں کو پلائیں اور دودھ پیئیں خوشیاں بنائیں یہ سب بدعات میں سے ہیں یاد رہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے رد کر دیا جائے گا اس عمل کو لہذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچائیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں بالخصوص نو محرم اور دس محرم کا روزہ رکھنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں آمین